اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم میں ہوں آپ کا میزبان خان عرشد فریدی اور آج کا پروگرام روز نامچہ میں میں بات کروں گا سہیوال کی عوام سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں بیجا بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب آدمی سے دو وقت کا نوالا جو ہے وہ چھین لیا ہے دن پہ دن مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر جا رہی ہے اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو عام آدمی کی دسترست میں ہو آئے روز جو ہے وہ پٹرول بم گرا دیے جاتے ہیں عوام کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ اگر آٹے کی بات کی جائے تو آٹے کے ریٹ بھی جو ہیں وہ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہیں اشیاء ضروری ہے کہ تمام چیزوں کی اگر بات کی جائے تو تمام چیزیں جو ہیں وہ عام آدمی کی دسترست سے کوسوں دھور ہوتی چلی جا رہی ہیں باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں اس حوالے سے سہیوال کے شہریوں سے بات چیت کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری مجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے جی اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں بھائی الحمدللہ دعا افنا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں جو مہنگائی ہے دن پر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنے بہت سی مشکلات ہیں ہمیں اس وقت تو ہمارے گھر میں آٹا ڈالیں گھی سب کچھ جو ہے وہ نہیں ہم افورڈ کر رہے ہیں ایک آدمی جو مہند مزوری کرتا ہے اس کی ڈیلی ویز کتنی ہے آٹھ سو کمال لے گا آزار کمال لے گا تو اس سے کیا چلے گا آپ ہی بتائیں مجھے چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے ہیں تو ہماری وزیر اللہ پنجاب سے یہ درخواست ہے کہ کچھ خودارہ کچھ خودارہ خوداخہ خوف کریں ہمارے ساتھ کوئی تعاون کریں مطلب کوئی بجڑ بڑھائیں ایسا کو کام کریں جس سے غریب عوام جو ہے وہ خوشحال ہو سکے جی جی جیسا کہ آپ نے یہ شہری کی بات سنی مزید شہری مجھود ہے ان سے بھی بات کریں گا سالیکم ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ سکون سے ہیں جی 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 بات سونی مزید شیری مجود ہے ان سے بات کریں گے جیسا کہ آپ نے یہ شیری کی بات سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو بچے بھی جو ہیں وہ بھوکے سو رہے ہیں آسا علیکم پیان مگیا یہ نہیں نہ کریں نا کوئی آل نہیں دنیا دا دنیا پکی دے آیا ہے گی ایک دن جی جی جیسا کہ آپ نے یہ شیری کی بات سنی تو مزید شیریوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بیجا بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں جی آسا علیکم والاکم سلام جی کیا کہیں گے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے جی میں رشکر ریور ہوں کہ پٹول 322 پی لیٹر ہو گیا ہے کہ قرائے سواری دیتی نہیں کاروبار ہے گے نہیں اس لیے کہ سانو مزید پٹول کا گھٹائے جے نہ گھٹے ہاں تو ہم مر جائیں گے ہم خودر خشی کر لیں گے اس لیے کہ ریاضہ کے چنی لے جاتے ہیں تو اٹھا کوئی نہیں ہوتا ہے جی اٹھا لے جاتے ہیں تو لون کوئی نہیں ہوتا ہے جی لون لے جانے ہیں تو مرچہ نہیں ہوتا ہے براہ مربانی کر کے ساڑے گریبہ نہ سوچیں جی جیسا کہ آپ نے یہ سنا کہ کافی مشکلات ہیں پریشانی ہیں مزید چیاری مجاستان لے کون ملک میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو کیسے آپ لوگوں کا گزر بسر ہو رہے ہیں گزر کیسے ہو گا جس کی ہزار پانچ سو روپے سات سو روپے دیاری ہے وہ کیا کرے گا بجلی کا بل بھرے گا یا مکان کا کرایہ دے گا یا بچوں کا پیٹ پالے گا کیا کرے گا تو کیا کہیں گے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے آپ حکومت سے حکومت سے کیا مطالبہ کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ اس کے نظر آ رہا ہے ان کو لیکن ان کو نہیں پتا کہ غریب آدمی کیا کرے گا جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں مگر غریب آدمی کیا کرے گا شاہدی مجودہ سالیکن والیکم اسلام سر مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو کیسے گزر بسر ہو رہا ہے گزر بسر بڑی مشکل سے ہو رہا ہے کہ ایک دیاری مزدور کماتا ہے سات آٹھ سو روپے دیگا اس کے جو گھر کا خراجات ہوتا ہے شام کو اس کا پندرہ سو دو ہزار کا راشن آتا ہے تو ایک دن اگر اس کی دیاری نہیں لگتی ہے تو وہ اس کے بچے بھوکے سنے اور کیا کرنے جو ہماری حکومت ہے وہ اپنا پیٹ بھر لیتی ہے کوئی نہ کوئی نیا آجاتا ہے یہ آیا اس نے خزانہ کھالی کر دیا اگر ہمارے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو ہماری حکومت ہے جو ہمارے حکمران ہیں یہ آپس میں کیوں لڑتے ہیں کہ وہ جھگڑتے ہیں ایک آدمی کو حکومت کرنے دے جب تک وہ کرتا ہے اس کو چلانے دے ایک آ جاتا ہے کہ یہ کھا گیا وہ کھا گیا ہمارا ملک اگر غریب ہے تو یہ آپس میں کیوں لڑتے ہیں ہمارے جو وزیر وغیرہ ہیں شمار جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایم پی ایم این یہ الیکشن یہ چیزیں کیوں کراتے ہیں اگر ہمارے خزانے میں کچھ چیز ہے تو یہ آپس میں لڑتے ہیں نا ہمارے کون کے والدین کی جائجات بنی ہے جس پہ یہ لڑتے ہیں ہمیں عوام کو انہوں نے اُلچن میں لگایا ہوا ہے ایک آ جاتا ہے ہم یہ کر دیں دوسرا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے جب کا پاکستان بنائے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے ہمارے پاکستان کی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے بس عوام غریب جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل ہے بہت مشکل ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمارے مکمران کو بھی پتا ہے سب لوگوں کو پتا ہے کہ روٹی کیسی ہے تو بھی وہی سے کماتا ہے ہم بھی وہی سے کہتے ہیں اسی ملک سے تو بھی کمارا ہے ہم بھی کمارا ہے اگر کسی کی پچاس ہزار پیہ بھی سیلری ہے تو اس کا گزارہ نہیں ہوتا ہے جب مکان کے کرایا بجلی کا بل روز بوزر بڑھتا جا رہا ہے جی جیسے کہ آپ نے یہ شہری کی بات سنی بجلی کے بل جو ہے وہ دن با دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں مہنگائی جو ہے اس نے بہت سارا پریشان کیا ہوا ہے شہریوں کو مزید شہری مجودہ صلی اللہ علیکم ملک میں مہنگائی تو میرے خیال سے نہیں ہے میں تکلی ہم بلک میں ہوتا ہے اس کو بارے خیال سے رخیال کیا ہے جانrene کے جو ہے رکس ملک میں پڑا پڑا نہیں الجانسے اور بڑے بھرسکت کے ملک میں مہترین اس بڑے بڑے بھرسکتے ہیں آپ نے سونا کہ کافی حالات جو ہیں وہ ٹاف ہوتے چلے جا رہے ہیں مزید شہر مزید صلی اللہ علیکم کیسے آپ بس کیا بتائیں آپ کو بتائیں جو چہر رہے ہیں اتنی منگائی کر دیئے بل اتنے بھیج رہے ہیں کیا کریں تنخواہیں وہیں کہ وہیں ہیں تنخواہیں ان کو بنانی چاہیے تو یہ پٹرول کہنے پورا اور ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی نظام نہیں ہے زندگی کا زندگی کا سارا سسٹم بھی ان کو بدل کے رکھتی ہے کیا بتائیں بہت مگائی ہوگی گھر کے کھرچیں نہیں پورے ہو رہے ہیں قسم سے بیلی کا بل دیں یا روٹی کھائیں کیا کریں ہم لوگ یہ وزیراعالی سے درخواست ہیں ہماری یہ چاری جو چیزیں مگائی اتنی کی یہ تھوڑی بہت کمی پیشی کریں تو کوئی غریب امام بھی جئیں اپنی زندگی جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ حکومت کچھ مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ غریب آدمی بھی اس کو جینے کاک ملیا سالیکم کیسے ہیں بھائی شکر ہے اللہ بھاگا حالات کیسے ہیں حالات بس صحیح جا رہے ہیں نہ ہونے کے برابر اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے بس حکمران حکمران کا پیسے لیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں صحیح ہے نظام چر رہا پٹرول پھر بڑھ گیا تو دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل ہے آج کل کے دور بہت مگائی ہے یار کیا کرے سا دار سو جو دھیاڑی لے تو اس کا کیا بنتا ہے کچھ بھی نہیں بنتا اس کا کیا بنتا ہوگا یہ آہم آدمی کا تو بہت نا ختم ہو گیا بہت آہم آدمی ختم ہو گیا ختم ہو گیا اتنے اتنے پیسے کمارا کہ ان کا نہیں کچھ بنتا یہ آہم آدمی وہ کیا ہو گیا اس کا تو ویسے نا ختم کر دیا پٹرول پھر بڑھ گیا اتنا تیل کے ریڈ زیادہ ہے یار جی جیسا کہ آپ نے یہ شہری کی بات سنی تو آگے چلتے ہیں مزید شہریوں سے بات چیت کرتے ہیں اور یہ ایک رکشہ ڈرائیور یہاں پہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی آسان علیکم اسلام بھائی جان کیسے حالات ہیں دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل ہے بھائی جان بچے پکے مارے ہیں بھائی جان پٹرول پہ مہنگ ہے ہاں چیز بہت مہنگ گیا دنیا بھائی جی بڑی بہت ہانگے کہ دو سور پہ کلو چینی جنب دے رہے ہیں اسی جنس کو بکی در جائیے یہ سانو ہی کرنا ہم سانو فہر ماردنے آگے سانو پتہ لگے بھی ایسی مرے بھی ہیں ساڑھا کی سوچیں نے ساڑھا کوشی سوچیں نے اے نا دی میر بانے چیزیں سستگار دیں ساڑھے بچے ستے ہو جانے ساڑھے بچے جوانے نہ سکتے جائیے سرے دو تین سور پہ کلو چینی کمینے پانچو ٹھے کر درکش دے رہے ہیں اے سارجی میر بانے کار دے ہو جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ کافی مشکلات ہیں مسائل ہیں پرابلم ہے تو مزید یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ شہری بھی مجود ہیں اور ایک تھیلے والا بھی مجود ہے ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے ملک میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل اگر نیپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیا جائے یہ کوئی ہمارے لئے چیلنج نہیں ہے لیکن کیا ہم نے نیپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا ہے کہ نہیں کیا سوال یہ ہے ہمارے نیپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے پتھر پہ پیٹ پہ پتھر رہ کے بھی زندگی گزاری ہے لیکن آج نفسہ نفسی کا عالم حصہ بہار کوئی اپنی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے اگر سراکیے کو دیکھ لیں علو کی بہر انہوں نے گاڑی جمع کی ہوئی ہے وہی ساتھ تیسر بے کلو علو لیا ہوئے تھے آج وہ سوار بے کلو بکرا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے ہاں جی اسی طرح یہ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے جی جیسا کہ آپ نے یہ شہری کی بات سنی مزید شہریوں سے بات کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کی وجہ سے مسائل کی کن مسائل کا سامنے آسان لیکم مالکم ترام اچھا کب سے یہ آپ کام کر رہے ہیں یہ بھائی اٹھارہ سال سے اٹھارہ سال سے ہاں جی آپ کی عمر کیا ہے آپ دو سال کے تھے جب سے آپ نے یہ تھیلہ لگانے شروع ہے یہ میرا بھائی لگاتا ہے بڑا اچھا بڑا بھائی لگاتا ہے وہ کر گیا ہے وہ ہے اچھا تو آج کل حالات کیسے ہیں حالات بھائی بھور پورے ہیں نوہ داردہ کلہ بھتے ہزار بھی آپ ہٹے آیا ہے بس کام مندے ہیں یہ نہیں کہ گل سمجھو بار ہر انسان دے چینی اٹھا بھور مہنگا سمجھو بار ہی ہے گل پٹرول بھی ہیں نا مہنگا گڑیا نے کرا ہے کہ لے آندہ وہ سندھ جو انہوں نے کرا ہے گڑیا نے بتا ہے ٹانکر کے نہیں مانگی آئی گیتی آسیتے ہی کہاں گے مانگی آئی تھلے آوے لیکن مانگی آئی تھلے نہیں ہندی پی تو کمرانوں کو کیا آپ پیغام میسیج دینے چاہئے کیا اپیل کرنا چاہئے کمرانوں نے سوچنا چاہئے ملکنے بارے ملکنے مانگی آئی کٹا آنے ہارے بندہ قریب ہونڈا بے کیا گا سلام علیکم بھائی والیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ٹھیک شکر اللہ کا کیسے حالات ہیں بلاد تمہارے سامنے یہاں پکھے مرندی بام بجلی دے بیل پہ جی اندے پائنے اوٹھو تیلا او جانی چھڑن دے ساٹھی مگہی تھے مگہی کری اندے پہ اے جننے بھی سیاسے دہنے انہاں لائے انہاں گی بڑا حال ہوئے نہیں لاشاں دے کیڑے پہنے اسی دیا دباہ کار ساکتے ہیں گریب آدمی ہیں ہاں پہر بھی انہاں دے اے دہار راشن لیا کے ہیں ہون کرینی آلی جی منٹ کارکے ادھار لے کر آئے ہیں ہاں جی یہ ادھار آپ کیسے ایک منت تو آپ ادھار لے کر آگے ہیں اگر اگلے منت تک کیسے پہ کرے ہیں تنہاں ملے گی تو دے دے ہوگے تنہاں مالک تنہاں تنہاں نہیں پڑھ رہی اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں مزید شہری السلام علیکم اللہ علیکم کیسے ہیں بھائی شکر اللہ بھائی حالات کیسے چل رہی ہیں حالات کیسے چل رہی ہیں حالات کیسے چل رہی ہیں دراصل مکان کرائے تھے اندھے دازہ روندہ اندھا انہی تنہاں نہیں ہوندی تھے بیلو تو بہت زیادہ آئے اندھا پندرہ دار بیاں بیل آئے اندھا پھر بندہ ہوتے کرے گی بہت ٹینشن ہے بہت پریشان ہے بندہ پھر کیونکہ تیل آئے تینے بدی جا رہی ہیں پھر بندہ کنہ کیا پھر آئے تیل پھر میں رزانہ کرو آنا ترنویف سے ایک سار دے بچوں سور پہلا تیل پھر آئی دا مسیح پونچی دا تے بہت زیادہ حرات ہے پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے جی جیسا کہ آپ نے یہ شہری کی بات سنی کہ حالات جو ہیں وہ کافی جو ہیں وہ سخت ہو چکے ہیں تو پرابلم ہے مسائل شہری مجود ہیں ان سے بات کریں گے سلام علیکم بھائی کیسے آپ شکر اللہ علیکم سلام اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں دو وقت کی روٹی کھانا ایک عام آدمی کے لیے احسان ہے یا ایک مشکل جو اس وقت ملک کے حالات چار رہے ہیں میرے ایک حال کہ دو وقت کی کیا روٹی ایک وقت کی روٹی کھانے گریب آدمی کے لیے مشکل ہے جتنی مہنگائی ہوئی ہے آپ کوئی چیز لے لیں شگر لے لیں گیر لے لیں اس کے بعد بجلی کے بل لے لیں دالیں لے لیں کوئی فروٹ تو گریب آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ہے نا کوئی ایک وقت کی روٹی کھانا جو گریب آدمی کے لیے انتہائی مشکل ہے ملک کے حالات بھی بہت سنگین اور خطرناک ہیں یہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بس بے حس ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ گریب آدمی کیا کھا رہا ہے کیا کھا رہا ہے کہ سو رہا ہے یہ خود اپنی اجائشیوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو کسی گریب آدمی کا حساس نہیں ہے اور جو گریب آدمی یہ رکشہ ڈرائیور ہیں یہ چھوٹے موٹے جو بھی پیٹرل کی قیمت دے لیں ہر پندرہ دنوں بعد بیس روپے پچیس روپے ریٹ بڑھا دیتے ہیں یہ گریب آدمی تو روٹی روٹی کمانے کے لیے اتنا مشکل کام ہو گیا کہ یہ سمجھو کہ فاکہ کاٹرے والی بات ہے اور ملک میں ایک سے فاکوں کی وجہ سے آپ دیکھ لیں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں خودکشیاں بڑھ رہی ہیں اور برائی بڑھ رہی ہے اس سے یہ تو خدارہ یہ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے یہ مارے ملک کے سربراہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ گریب آدمی کے لیے کوئی سکیم سوچیں یہ کہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے نہ بیٹھیں گریب لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی دیں رلیف دیں تو تام وہ وقت کا گزارہ ہو سکتا ورنہ ایک دن آئے گا یہ گریب آم نکلے گی روڈ پہ ان کے گریبان پکڑے گی یہ پھر سوچیں گے تو لہذا خدارہ ان کو چاہیے کہ سوچیں کہ گریب آدمی کے لیے کو رلیف بنائیں جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی شہری کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کو خیال کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ گریب آدمی جو ہے وہ کم از کم دو وقت کی روٹی کھا سکے جی مزیر شہری مجود ہے جی اس علیکم وعلیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہے گزر بسر کیسا ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے ساٹھ تین سو دے پٹرول پہن دے سواری وی وی دن دی کی گزر بسر کے آنے ایدہ کمہ ساٹھ مہار ساٹھ تے چنگ ہے کیڑی نا دے ساڑا حال ہویا تین چار سو دے پٹرول پہن دے تین چار سو دیا سواریاں نہیں باندیا باچ باچ دے پٹرول پہن نلائک تھے آئیں ان کی کریے دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل دو وقت ایک وقت دی روٹی نہیں مل دی پہ دو وقت دی کی دو لب یہ ایک ٹیم دی روٹی نہیں مل دی پہ ایدہ باہ انہوں ساڑا مہار ساٹھ تے چنگ ہے جی جیسے کہ آپ نے یہ فریاد سنی شہری کی ایک رکشہ ڈرائیور کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دو وقت کی روٹی کھانا تو کجا ایک وقت کی روٹی کھانا بھی انتہائی مشکل ہے آسان علیکم والے کم السلام ورحمت اللہ بارکاتہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک میں جو مہنگائی ہے وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہے ہیں حکمران یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سہولیات دے رہے ہیں عوام کے لیے جو ہے وہ سہولتیں پیدا کر رہے ہیں ہر چیز جو ہے وہ سستی کر دیں گے ملک سے غربت جا ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے کیا کہیں گے بھائیان جڑے حکمران نے ساڑے اہین اجاش لوگ باہر دے ملکان دویج اجاشیاں کرانے ساڑے کون پسین نے دی کمائی باہر لی جا کہ لوگانوں اجاشیاں کر دیں ساڑے واسطے کچھ بھی نہیں کر رہے ساڑے واسطے تو موت دا ثواب نے کہ موت ساڑی کسے دے ہوئی ہے مطلب ہے آسکے دیئے اے دروں انڈیا ساڑے خلاف سیرت چاڑ کے بیٹھا ہے اے جا تھوڑے مطلب ہے ساڑی کوئی عوام کو گال کر دیے جو آنڈا جیسی پانی چندل نہ گیا ساڑی عوام ڈوب جان دیے اے مال لائل اندیں نے چپکار کے باہر اندیں ساڑے گریبان واسطے کچھ بھی نہیں کر رہے ساڑے گریبانو تو صرف ماراند چکرنج نے بھی بکیاں ناو مار دے بیے منگیائی اتنی کار دیتی نے کہ ایک ٹیم بھی روٹی ہے سی گاردے بے چتداس جی نے ایک جی کام نہ کرے شام نے وہ بکا سنگا ہے کوئی مطلب ہے ساڑے حالات اس طرح نے ملک دے ہو چکے نے کہ ساڑے واسطے اے بہت ہی ظلم کر رہے ہیں اور ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ اے پیس پیس کے مار جاوے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے آہیں اور سسکیاں بھرتے بھرتے عوام جو ہے وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے حکمران یہ چاہ رہے ہیں شہری کا یہ کہنا تھا تو مزید یہاں پہ شہری مجود ہے اسلام علیکم یہ جڑے ہیں ناو مہ گائی ہیں ناو بہت زیادہ کار چاہتے ہیں مہ گائی دیا خیر کار دیتی ہیں تھوڑا کے کار رہی ہیں جیدنا کہ کرایا سواری دیوان تھے بہت پریشان ہے تو اٹھا سواری گارل پر مدی ہے جی ناظرین اس وقت ٹرانسپورٹر بھی میرے ساتھ موجود ہے میں ان سے کوشش کروں گا بات کریں گے السلام علیکم بھائی السلام علیکم السلام کیا سے آپ الحمدللہ سرہ آگے آگے آئیں گے آپ بالکل اچھا ملک میں مہ گائی تو نہیں ہے کہاں سے نہیں ہے مہ گائی مہ گائی ہے اور ہے کیا مہ گائی کے علاوہ ہے کچھ بتائیں مجھے دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے کمران تو کہتے ہیں ہمارے کے ہم عوام کے لیے بڑے بڑے پیکجز لے کر آرہے ہیں کون سے پیکج دے پیکجز کون سے لے کر آرہے ہیں مجھے بھی بتائیں کوئی پیکج نہیں ہے رات کو ڈیزل رات کو سوتی ہے صبح پتا چلدہ ڈیزل تیس روپے بڑھ گیا اب کراہ کان سے بڑھیں کراہ تو وہی ہے رات کے اندھیرے میں سرپرائز دے دیتے ہیں ہر کام رات کے ٹائم ہی ہو رہا ہے جی جیسا کہ آپ پروگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر جو ہے وہ سہیوال کی عوام کیا کہہ رہی ہے سہیوال کی عوام کی زبانی اب تک پہنچا رہے ہیں مزید شہری موجود ہے ان سے بات کریں گا سلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں آپ شکر اللہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ ملکی صورتحال چل رہی ہے آئے روز پیٹرل بجلی کے بلوں میں اضافہ اور اشیاء ضروریہ کی ریٹس رہے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان حالات میں دو وقت کی روٹی گانا آسان ہے یا کہ مشکل میں نو لگ دا قومت نے ساتھ بھی ٹیکس لہا دینا ہے جو حالات ملک دے بنے ہوئے ان دو دی بے کو عوام چھتیاں کھا رہی ہے تو قومت مار رہی ہے تو کھائی جا رہی ہے انہوں کوئی ساس نہیں ہے پاو لگ دا کسے عوام دا کوئی ساتھ نہیں گریپاں دے کار دے بے کسے گیزے میں تی وی نہیں آیا انہوں نے یہ وی جنرل اگلالکا آ رہے ہیں ٹیکس آ رہے ہیں انہوں نے مہجد کیا رہی ہے فلانا ٹیکس نہیں اس ملک کے کشینے ہو کرتا ہے جنہیں کمران ہیں سارے انو کھا رہے ہیں تینہوں نے بوڑ بھی دہی جا رہے ہیں اتنا نہیں ہونا چاہیدہ جی جیسا کہ آپ نے یہ شہری کی بات سنی تو مزید شہریوں سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی اسم لیکم کیا حال چال ہے بابا جی اللہ کا قلب بابا جی دو وقت دی روٹی کھانا ہے سوکھی کے اوکھی اللہ دے رہے ہیں کھا رہے ہیں اللہ دی رحم اللہ اللہ دلالہ نو اکل دے وے شوہر دے وے اللہ دلالہ نو ہزار دے وے غریبان دے ظلم نہ کرن پیار مپل رکھن رلیف دے سیل مہنگا مہنگائی کبھر کور دی تھی کی کریے آٹھالیاں چینینینیاں کے علیاں کل پاسے جائیے بیل اللہ چھے ساتھو اللہ دی ساتھ رہا رہے ہیں بیل اور خدا اللہ کرم کر دے وامد رحم کر دے بچہ بلے کھرے لے روٹی توں اللہ دوالمہ دار دے اگلے جان بھی جارا اگلے جان جارا تو تھی اسے سہب رب میں کیا بچو گناہ پکشالو جی جیسا کہ آپ نے یہ شہری کی بات سنی تو مزید شہری یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات ساؤں لیکم اللہ کا شکر ہے دو وقت کی روٹی کھانا ان حالات میں آسان ہے یا کہ مشکل ہے مشکل ہے جی مگیای جی صاحب سے ہو رہی ہے میرا تو خیال ہے کہ عوام ملک سے بھاگ جائے تو وہی بہتر ہے جو مجھے کر رہے ہیں سیاسدان یہ اپس کی لڑائیوں میں عوام کا نقصان کر رہے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ یہ اپس کی لڑائیوں کو چھوڑ کے عوام کا کچھ سوچیں پٹرول کدھر جا رہا ہے جناب ڈیزل کدھر جا رہا ہے بجلی کدھر جا رہی ہے عوام کیا کرے بیچاری عوام تو بجلی اور پٹرول کے جنجر میں تب پڑھے نا جب اسے روٹی کمانا آسان ہو وہ بیچارہ مزدور تو مزدور کی یہ ہزار پی مزدوری اور اٹھارہ سو روپیہ کا کھرچہ ہے اس نے باقی آرہ سو روپیہ کدھ سے لے کے آنا ہے اس لیے پھر وہ کرتا ہے نا مزدوری اس لیے مزدوری چھوڑ کے پھر وہ مزدوری چھوڑ کے چوری کرنے پر مجبور ہوئیتا ہے پھر یہ کہتے ہیں چوری بھی چوروں میں یہ چوری کرنے پر مجبور کرتے ہیں سیاستدان خود مجبوری پر چوری پر مجبور کرتے ہیں مزدور کو بچارے کو میری حکومت سے یہی اپیل اور یہی ترخواست ہے کہ لہذا مگیای پر تھوڑا کنٹرول کیا جائے آپس کی لڑائیوں کو چھوڑ کے عوام کے بارے میں کوئی سوچا جائے آپس کی لڑائییں جو ہیں وہ سیاستدانوں کو چھوڑ کر عوام کے متعلق جو ہے وہ سوچنا چاہیے مزید شہری یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے وہ کیا کہیں اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل بہت مشکل بھائی اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کے شکریہ اچھا ملک کی مجودہ صورتحال بڑھتی ہوئی مہنگائی دو وقت کی روٹی کھانا آسان یا کہ مشکل بہت زیادہ مشکل حد سے زیادہ ان حالات میں ایک عام آدمی کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے عام آدمی کے گزر بسر ہو گئی نہیں روزگار نہیں ہے اویرنس نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہر بندہ پریشان ہے مہنگائی کے حساب سے جو ہے وہ اجرت نہیں ہے مزدور کی دیر دو سال پہلے مزدور کی مزدوری آٹھ سو روپے تھی جو مستری کے ساتھ کام کرتا ہے بچارہ اب اس کی مزدوری نو سو روپے آٹھا تا پچیس سو روپے من تھا بھی چھے ہزار روپے من ہے تو ایک عام آدمی کیسے گزارہ کرے گا یہ آپ بتا دیں چینی دو سو روپے کلو ہے پیٹرول جو ہے تین سو تیس سو روپے لیٹر ہے چار سو روپے کا ڈیلی کا پیٹرول ہے ہمارا ہر ایک چیز مہنگی ہے سبزی مہنگی ہے مسالہ جات مہنگی ہے روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہی مہنگی ہیں باقی سیونگ جو باقی کی چیزیں ہیں کپڑا لینا ہے جوتی لینا ہے بچوں کی سکول کی فیز دینے وہ تو ساری چیزیں الگ سے ہیں نا دو ٹائم کی بندہ روٹی سکون سے نہیں کھا سکتے ہیں ملک کا صحیح مانو میں انہوں نے بیڑا غرق کیا جس طرح کرنے کا حق ہے عوام جو ہے نا جی یہ وہ بادشاہ والی مثال ہے کہ جوتیاں جتنی مرضی مارتے رہے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے بندے بڑھاتے رہے ہیں ضمیری مر چکے ہیں بلکل ہم لوگ جو ہیں نا وہ پس چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری ایک فطرت بن گئی ہے کہ بس جوتیاں کھاتے رہے ہیں سکون سے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں کسی کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہی صورتحال ہونی ہے اور ہوتی رہنی ہے جب تک ان لٹیروں سے جان نہیں چھڑوائی جائے گی کسی میں بھی اتفاق نہیں ہے گھر میں پانچ ووٹ ہیں تو پانچ ہی وہاں پہ وہ لوگ سیاسی پارٹی ہیں نہ باپ کو احساس ہے نہ بیٹے کو احساس ہے نہ بھائی کو احساس ہے نہ ماں کو احساس ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں لوٹوں کے پیچھے ہی سارے بھاگ رہے ہیں پٹواریوں کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں ابھی بھی بھاگ رہے ہیں یہ جو آیت ہے نا یہ کہہ لیں کہ آج کل تو میں اپنے آپے بھی لاغو کرتا ہوں کہ ہمارے دلوں پہ مور لاغی آنکھوں پہ پردے ہیں نہ ہدایت کی بات ہم سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے شارک بات سنی مزید شاری موجود ہے ان سے بات کرنے گا سلام علیکم جودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل دیکھیں مشکل تو ہے لیکن لوگ کھا بھی رہے ہیں اللہ رزق دینے والا اللہ نے رزق دینا ہے ان چور جگو سے تو جو بات ہے وہ تو ہم ان لوگوں نے تو ہمیں کچھ دینا نہیں ہے رب کی ذات پر بروسہ ہے اور انشاءاللہ وہ ہمارے لئے بہتر ہی سوچیں گے اللہ کی ذات ہم انسان کے لئے بہتر ہی سوچتی ہے اور یہ چور چکے جو ہیں یہ تو کھائیں گے اور آگے بھی کھائیں گے اور ہم نے ان کو دوبارہ بھی منتخب کرنا ہے یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے ان کو دوبارہ منتخب نہیں کرنا ہے ہم نے انہی کو ووٹ دینا ہے اور دوبارہ انہی کو لا کے پھر ان کی باتیں کرنی ہیں یا تو ہم ایک بات کرنا کہ ایک ڈیسیجن لے لیں کہ یار ہم نے ان کو ووٹ نہیں دینا ہے یا ہم نے ان کے ساتھ کچھ کمپرومیز نہیں کرنا ہے تو وہ بات ہے لیکن اگر بات یہ ایسے ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ دے کے بعد میں ہم نے رونا پیٹنا ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے آگے الیکشن آ رہے ہیں اگر ہم کچھ سوچ لیں اس کے بارے میں کہ ہم نے کس کو کیا کرنا ہے اچھے لوگ لے کے آئیں تو بات اچھی ہے اگر نہیں لے کے آئیں گے تو پھر بعد میں رونا پیٹنا ہے کس بات کا مطلب اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے بعد میں رونا پیٹنے کا اب یہ دو تین مینے یا چار مینے بعد الیکشن ہے اس پر ڈیسیجن نہیں لیکن پھر بھی کچھ امید ہے امید ہے امید پہ ہے امید پہ دنیا قائمہ جی مزید شہری مجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے جی آسان علیکم بھائی وآلیکم سلام کیسے ٹھیک تھا اللہ کا شکر ہے ملکی صورتحال میں دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کے مشکل مشکل بہت مشکل میند بہت مشکل ہوگی ہے مہنگائی کی وجہ سے بس مشکل ہے بہت غریب آدمی دو وقت کی روٹی کھا سکتا ہے نہیں نہیں کھا سکتا جیسے علاق جارے ہیں ایک وقت کی کھانا مشکل ہے ایسے علاق میں ایک وقت کی کھانا مشکل ہے جی جی جیسا کہ آپ نے یہ جی کیا کہیں گے ملکی کھانگا کہ ملکی بہت ہوگی رشکہ ڈرائیوار ہوں اور ماشاءاللہ میری فیملی بہت ہے بل آگے مجھے تیس ہزار پہ بل ہے میں نے پچھلا بھی نہیں تا رہا اور اس پہ بھی یہ بھی بل نہیں تا رہا تیس ہزار بل ہے رشکہ زیادی کرتا ہوں ماں باپ پریشان ہیں بی بی پریشان ہیں بچے پریشان ہیں گار سو دو سو لے کے جاتا ہوں کیا کریں اس کا پیٹرول 350 رپے لیٹرہ تیل ہوگیا کیا کنے رہے ہیں کیا رہے ہیں پریشان ہو گیا فرجان ہے ملک بی بی بیاں ماں باپ دوکہ 나�ا کوسانہ دیو کوسانہ دیو کیا کریں ماندہ کیا رہے ہیں کیسے گریب عم کیا رہے ہیں کچھ سوچے ہیں کہ وہ عام جاوے گریب بند ہے اساس کوئی نہیں کسی دا مسلمانی چو مسلمان دا اساس ختم ہو گیا پیار ختم ہو گیا کوئی اساس نہیں رہے گی کسی میں کوئی بینوں نہ کوئی براہنو کھون پانی ہو گئے لیکن اممان خدا دا نا آینا اللہ تعالی نا رحم دے وینا کوئی اساس آجاوے نا کوئی رحم آجاوے نا دے وینا دے وینا کوئی سستیائی کار دے وینا کوئی اللہ معاف کرے بہت واقعات سن رہے ہیں کوئی دکھو دکھوشی کار رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کی گواندہ کرے کی کرے اس عمرش پریشانی آگا کی دے جانا ہے اس عمرش پریشانی آگا زندگی کمیں بسر کرنی ہے اگر کمیں علات سہور بیکنے نہیں جیسا کہ آپ نے یہ شہری کی بات سنی کافی جو ہے وہ پریشانی کی باتیں کار رہا تھا تو مزید آگے چلتے ہیں اور مزید شہریوں سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا بھائی دو وقت کی روٹی کھانا ان حالات میں آسان ہے یا کے مشکل کیا کہیں گے بہت مشکل ہے پہنے بلان آلی سارے کراچی آلے بالی اندے ساڑے سٹی کھڑے بلڈن ساڑی کمت بہت اچھی ہے نگران کمت اللہ نادا پلا کرے بہت اچھے ہیں بیسی تے بچے ہیں نوں کی جتی کپڑا کی لے گا دے نا بیلے دی پارا سانتے پریشانی پورا پینڈ مانگلیا بیلے نہیں دیتا جا رہا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل باقی چیزیں گھر کا سمان کھان میں پینا کیسا اگر جی لہیتا سی پندرہ نے نا ہون تازی لہی دی ابھی کس ٹائم لہی دی یہ کس ٹائم رہن دے دی ایک ٹائم بیچھو شاڑ گار دی دا مشکل ہے آلہ بہت مشکل ہو یہ پہ آگا بہت اکھو یہ پہ آگا جینا ہے اندنوں سے مہود ہی بہتر آگا دیکھیں جی جب لوگ زندگی سے بھی تنگ ہیں اتنے حالات جہاں وہ کٹھن ہو چکے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ دو وقت کی روٹی کھانا تو بہت مشکل ہے کجاہ ہے ایک وقت کی روٹی کھانا بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے مزید شہری مرسط موجود ہیں جو سارا دن جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتے ہیں اور اس آس اور امید کے ساتھ کہ شام کو جب گھر لوٹیں گے تو بچوں کے لیے ان کے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ دوسری ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری کریں گے تو موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر ملک میں مہنگائی جو ہے وہ اپنا ایک الگی مقام رکھ رہی ہے اور انتہا کو پہنچ چکی ہے مہنگائی تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان حالات میں دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کے مشکل سار بہت مشکل ہے اس کے دور میں روٹی کھانا گریب آزمی آسے بہت مشکل ہو چکا ہے اور کیسے بھی بہت اوکھا سا بھیلتارنا ہے لوگوں نے اپنے برتن بیج کر گھر کے کام کر کر بہت اوکھا بھیلتارنا ہو جائے توٹی کھانا انسان سے بس بہت اوکھیوں نے چکی ہوئی ہے گریب آزمی اپنی روٹی بچوں کے لیے بہت اوکھا مندیر ایشٹام مہنگائی بہت دیکھو نا سمان بڑھا مہنگائی دیکھیں بہت مہنگائی ہے جی مہنگائی دیکھیں بہت مہنگائی ہے جی مہنگائی بہت کلو سے شہ نہیں پکا سکتا دو سو ڈیسٹر پر کلو شہ ہے اور مہنگائی کے علم میں بہت بہت مہنگائی چھلا گیا ہماری حکومتزر راہ سے اس میں کنٹرول کریں ہر شہ کا ریڈ بہت بڑا ہے پٹرول جزل وہ اس میں ڈبل ڈال دیتے ہیں اور یہی انہوں نے کو نقصان ہوتا ہے بس یہی گجائش ہے کہ ہمارا یہ مہنگائی کو کنٹرول کریں میرے بہت نہیں جی جیسا کہ آپ نے یہ شہری کی بات سنی تو آگے چلتے ہیں مزید شہریوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں ملک میں مہنگائی جو ہے وہ اپنے اروج پر ہے دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل کیا کہیں گے بہت مشکل آئی بہت مہنگائی ہے بہت ہی مشکل ہو گیا گزارہ کرنا کفیل دار بچوں کو فیسے دیں مکان کا کرایا دیں گیاز ڈلوائیں کیا کریں اسی لئے پریشانی بڑھ گئی ہے کامنی بڑھ گئی ہے ان حالات میں دو وقت کی روٹی ایک عام آدمی یہ اللہ کا ہی آثرا ہے بس یہ اللہ ہی نظام چلا رہا ہے اور کوئی آدمی کا کوئی فیادہ نہیں ہے مجھے آپ بتائیے گا کہ دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے بہت مشکلہ پاہنے اچھکالا اچھکالا ساسو دہری میل دی سمجھنی لگ دی کریے کیمہ گئی ہے نہیں ہوگی تو بیل لینا بندہ جاوے کڑے پاسے پاسی بیل لینا اندہ بندہ پریشان ہوئے اندہ باشاں ساسو لے گئے جاؤ دو سور بڑا کلو وٹا ہے بہت اکھکالا بہت اکھی ہوئی بھی بہت کھانے جوٹے حکم رانوں کو اپیل کرنا چاہیں گے نہیں سارے بسی کی کہنا ہی کہ مگئی رکٹا دو تھوڑی کوئی ہر چیتھ لے آئیے اور کسی کی کہنا مارے بندے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کوئی بہتری آئے گی نہیں ملک چاہیانی نہیں بہتری ہے انجی جانا مشکل ہے آلات نہیں مشکل آلات انجی جانا بہت جانا ہو رکھو کام کام جو ہے وہ آگے مزید بڑے گا شہری کا کہنا ہے مزید شہریوں سے بہت السلام علیکم اللہ بھاک کا شکر ہے دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کے مشکل بہت مشکل ہویا بہت ان علات میں عام آدمی بہت پریشان ہے جی گریب دا تے کام نہیں چال دا ہمبیر ہمبیر ہندہ جا رہا ہے گریب گریب ہندہ جا کی گا پٹرول انہ مہنگا ہو گیا آٹا دو سو روپیے کلو کہ او جڑا آج تو دو سال پہلے سی گیا ڈوٹا ہی سو روپیے کلو آج ساڑے چار پانچ سو دا کلو یہا ہے بہت پریشانی آئی ہے تے ساڑی ہے نا کے درخواست کہ خدا دے باستے مہنگای جڑی ہے توڑ دے نا بہت میر بانی ہے نا دی ٹھیک ہے جی مہنگای کو کم مہنگای کو کم کریں بہت میر بانی ہے تا دی شکریہ مہنگای کو کنٹرول کریں مہنگای کو کم کریں آسا اللہ علیکم علیکم السلام کیاسے ہیں بھائی اچھے ہیں بھائی دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کیا مشکل ہے بہت مشکل ہو گیا ادھر بہت مہنگای ہے کوئی بھی نہیں سوچ رہے حکومت والا اپنی اپنی بڑی خوش کو خوش بھی نہیں کر رہے ہیں آٹا دالیں چینی سبزی پھل گھی گریب سے کھانے سے عرشیں بہر ہو گئی ہے کوئی بھی نہیں کھا سکتا گریب ہمارے جیسا بہت عرشیں مہنگی ہیں مہنگی ہے آن جی کچھ اپیل کرنا چاہیں گے حکومت اپیل ہی ہے یہ حکومت کو یہ اپیل ہے یہ سستی کر دے عرشیں گریب سے رحم کریں جی شہری مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آسا اللہ علیکم بھائی والیکم السلام اللہ علیکم کیسے چل رہے ہیں اللہ تو بہت ہی مزید ڈون ہوتے جا رہے ہیں گریب گریب ہوتا جا رہا ہے امیر میر ہوتا جا رہا ہے جو ان سے گریب ہیں وہ دو ایک دو وقت کی کیا ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے زہر پہ گریب کی دیاری ہے چار سو کا کیوں ہے دو سو بھی چینی ہے پیچھے کتنا بچا ہے چار سو چار سو کا کیا کریں گے چار فیملی کے بچے دو بیویوں بچے ہوں وہ کیا کھائیں گے ایک وقت میں تین وقت میں کھانا کھانا بہت مشکل ہے ایک وقت کا نہیں کھا سکتا کچھ یہ گریب جونسہ وہ مر رہا ہے ڈوب رہا ہے بہت زیادہ ڈوب رہا ہے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے جن لوگوں کے بعد فیکٹری ہیں ملے سیاست دان ہمارے اتنے اچھے ہیں اتنے اچھے ہیں اپنا بیٹ برتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں لندن چلے گے امیرکہ چلے گے وہ تو جو سمیڑتے ہیں لے جاتے ہیں یہ گریم عوام پاکستان کے لوگ اتنے لوز ہوتے جا رہے کیا بتائیں وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں سیٹو پہ لیکشن ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیتے ہیں کرپشن کرتے ہیں باگ جاتے ہیں ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان گریبوں سے یہ مرتے ہیں تو مرنے دو اجڑتے ہیں تو اجڑنے دو یہ کچھ نہیں کر سکتے وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں چلے جاتے ہیں ان لوگوں کو کیا دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کیا مشکل بڑی مشکل ہوگی ہے بھئی ایک ٹائم دکھانے آسانو گزارہ ٹائم ہے پیٹرول اتنے مہنگے ہوگے سوالی ساتھ میں مل دی نہیں ہسی بڑے اتنگ ہوگئے ہیں ساتھے علات بڑے اتنگ ہیں ساتھے خصوصی ریت کے ملے جاوے ہیں وہاں ہسی بڑے دھلیل ہیں ساتھے دینے تین سو ریتر پیٹرول ہوگئے ہیں میں آپ پہ آسانگ ہیں جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ سہیوال کی عوام سے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر سہیوال کی عوام حکمرانوں سے کیا اپیل کر رہے ہیں وہ بھی آپ سن رہے ہیں اور اپنے مسائل بھی بتا رہے ہیں حکمران ہیں کہ وہ بس اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں عوام کی طرف توجہ دھیان نہیں دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہی آگے مشکل مشکل بہت زیادہ مشکل ہے لکشہ ٹھیک ہے 25 پر ٹھیکہ روز دے رہے ہیں پٹرول بڑا مہنگ ہے اتنا خرچہ گھار دے روٹی ایک ٹیم پوری ہون دی ایک ٹیم نہیں ہون دی انہیں پریشان ہیں کوئی صاحب ہی نہیں کی کار سکنے ہیں انہیں خود کشی کار سکنے ہیں مجبوری ہیں انہیں کار سکنے ہیں مجبوری ہیں انہیں کار سکنے ہیں ٹھیکے درکشہ ہے میرے سامنے درکشہ کھڑا ہے میں ٹھیکے درکشہ دے پانچ سو ٹھیکہ دیلنا تو بڑا پریشان ہے بچے نکے نکے ہیں جو حالات چاہ رہے ہیں مہنگائی جو ہے وہ بڑتی چلی جا رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے ہم بہت مجبور ہیں بہت تنگ ہو چکے ہیں اس مہنگائی سے دیکھ میں سٹوڈینٹ تھا آج لہور جا رہا ہوں کام کے لئے ٹھیک ہے ادھر کام کا آج بھی نہیں ہے اور سٹوڈینٹ تھا سکول بھی چھوڑ دی ہے اب کائیتنی مہنگائی ہے کہ سکول جانا بہت مشکل ہو گیا ہے پیٹرولی تقریباً تین سو لپے لیٹر ہے آنا جانا جانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے تیزنا خرچہ آفورڈ نہیں کر سا اس لئے کام پر جانا جا رہا ہوں مہنگائی کا توفان ہے کہ وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا شہری جو ہیں وہ پریشان ہے حکومت وقت سے شہری یہی مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ حکومت وقت مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ غریب کے بچے بھی جو ہیں وہ دو وقت کا نیوالہ کھا سکے جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہریوں سے جب ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ دو وقت کی روٹی کھانا ان حالات میں آسان ہے یا کہ مشکل تو شہریوں نے یہ کہا کہ دو وقت کی روٹی کھانا تو بہت مشکل ہے ایک وقت کی روٹی ہی مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے لوگ جو ہے فاقہ کشیوں پر مجبور ہیں آہیں اور سسکیاں بھر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ کچھ خیال کرے غریب آدمی کو جینے کا حق دے تاکہ غریب کے بچے بھی دو وقت کے جو ہے وہ روٹی کھا سکیں انتہائی کٹھن حالات جہاں وہ چل رہے ہیں شہریوں کی فریاد جہاں وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں تو آئیے آگے چلتے ہیں مزید شہریوں سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں کہ ملک میں جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے مہنگائی کی اس پر شہری کیا کہیں گے سالیکم بھائی جی والیکم سام کیسے آپ ملک میں مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل جی بہت مشکل ہو گیا اب تو جو اچھی بھی آمدن والا بندہ ہے نا اس کے لئے بھی مشکل ہے کیونکہ کالپرسو جو پیٹرل کی پرائس پڑ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس نے تو بلکل یہ ختم کر دی ہے نا بندے کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تو ماشاءاللہ سے گاڑی میں بیٹے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مزدور جو دہاری دار ہے کیا اس کے گھر کا جو ہے وہ چولا جل رہا ہے یا کہ نہیں بھئی یہاں پہ صورتال یہ ہے کہ یہاں پہ تو جو گاڑی والا ہے اس کا بھی مشکل ہوا ہو گا ہے تو مزدور کی تو بات ہی نانے کرے ہیں اس کے لئے تو بالکل ہی عذاب بن گیا ہے اب تو ٹھیک ہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ بس کھانے کے لئے آتی ہے ٹھیک ہے ادروائز کوئی بھی سنسیر نہیں ہے اس ملک کے ساتھ دیکھ لیں نیچے سے لے کے اوپر تک سارے جو ہمارا نوجوان تپک ہے جس نے اس ملک کو چلانا ہے آگے ٹھیک ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ بہر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر ملک ملک تو لوگوں سے ہوتا ٹھیک ہے یہ زمینی کا ٹکڑا تیک ملک تو نہیں ٹھیک ہے لوگ بناتے ہیں اس ملک کو ٹھیک ہے تو جب وہ بہر جا رہی مہر پار جس نے آگے ملک کو لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے بنانا ہے جب ان کو اپنا فیچر ہی نظر نہیں آئے کہ آگے تو وہ کیا کریں گے ٹھیک ہے جب آپ کے ساری جو ہے مین فورس جو ہے وہ باہر چلی جائے گی تو پاکستان ان کا حالات کیا مزید چاری مجود ہے ان سے بات کریں گے حسام علیکم شکر اللہ کا تو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل بہت مشکل ہے جو حالات ہو چکے ہیں اس وقت ملک کے ہم اب کام سے ہیں ہاپ ڈے مالک نے کرا دیا کاروبار بالکل ڈون ہو چکے ہیں کوئی کاروبار کا حالات نہیں ہے تو حکومت کو چاہیے کہ عوام کے ساتھ چلے تامن کرے دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل کیا کہیں گے ایسی مشکل ہویا بیا کم سارا ہی ایسی مشکل ہویا بیا کم مشکل ہے جی دو وقت کی روٹی کھانا تو مزید شہریوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک رکشن ڈریور آ رہا ہے ہم ان سے بات کریں گے کہ دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل حسام علیکم بھائی کیسے آپ بھائی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل کیا کہیں گے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے سارا حالات کیسے چل رہے ہیں حالات تو بہت خراب ہے بہت پریشان ہے پٹرول سے پریشان ہے یہ دو راشن وغیرہ مہنگا ہوا وہ بھی پریشان ہم ان سے بھی جیسے حالات گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو بہت مشکل ہوگا ہے گزرہ کرنے یہ دیکھو اب مال وڑ کی ہے بہت مسئلہ ہے خرچے ہی نہیں پورا ہوتا ہے خرچے ہی نہیں پورے ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے یہ بات سنی کہ دو وقت کی روٹی کھانا تو بڑی مشکل ہے جو ہمارے ایکس پینسز ہیں جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوگی آسام علیکم آنی بھائی یہ حال چالیں دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل بڑی مشکل ہے لالے کی مشکلات نہیں کاروبار ہے کوئی نہیں اب منگی آئے تو بندے مات ماری کھلی ہے روٹی کھانی ہے چینی جوڑی ہے ایک سو ستر چینی ہوئی پی ہے ڈیر سنکلو وٹا آگا ہے کی کھائی یہ لائے کے ڈیاری کاما لگتا کو کوئی نہیں مشکل ہے بہت مشکل ہے جیسے کہ آپ نے یہ شہری کی بات سنی مزید شہری سو آسام علیکم آئی در آئی در آئی کیسے آئی ٹھیک ٹاک اللہ دا شکر جناب دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کے مشکل بہت مشکل ہو گیا بہت مشکل ہو گیا کیا مشکلات ہیں بہت تیل مہنگا ہو گیا جیوڑی وجہ تو بس بس تیل مہنگا ہو گیا بس ہر چیز پہنگی یا آپ کچھ کہیں میں کہنا ہر چیز پہنگی گا دیتی اینا نکھ وہ چینی یہ وہ پٹھول سب کچھ برباد ہو گیا سیدھو میں تھا ایک ہوئی ہے اینا نکھ کچھ مذاق بنا ہیں جا رہ ہے ایتا حران ہے ویانا دو وام کی کرے گی یار تدیر ہونہ دی بہئی وام اینا نکھ مشکل ہے اس آنی عیم فرماؤو اینا نکھو یار جیسا کہ آپ نے یہ شہری کی بات سنی کہ حالات جو ہیں وہ کافی تف ہو چکے ہیں دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے تو مزید شہری یہاں پہ مجود ہے میں ان سے بھی بات کروں گا اسلام علیکم بھائی والیکم اسلام جی کیسے ہیں الحمدللہ جی جو ملک کے اندر جب مہنگائی کا ایک نیا توفان برپا ہوا ہے تو اس حالات ان حالات میں دو وقت کی روٹی کھانا آسان ہے یا کہ مشکل اگر مشکل ہے تو کون کون سی ہے مشکلات ساری مشکلات ہی ہیں جی جتنی مشکلات چاہ رہے ہیں سب سے بڑے تو بجلی ہے بجلی کے وجہ سے پوری انڈسٹری تباہ ہو چکے اس ملک کی غریب آدمی کے لئے روٹی کمانا بہت مشکل ہو چکا ہے چوری وارداتیں یہ مہنگائی کی وجہ سے ہی بڑھ رہی ہیں اس چیز کے اندر دوں اب یہ تو ان کو تو یہ کہتا ہے نا اللہ ہی حافظہ سب کا تو ان کا واقعہ ہی اللہ ہی حافظہ ہے چاہے پی ڈی ایم تھی چاہے وہ یہ نگران نکومت ہے یہ سب اپنے اپنے معاملات کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں جی ناظرین محترم جیسا کہ آج کے پروگرام روز نامچہ میں ہم نے آپ کی بات کروائی سحیوال کی عوام سے اور آپ نے جانا سحیوال کی عوام کی زبانی جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا بھی کہ سحیوال کی عوام جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے وہ آہیں اور سسکیاں لے رہا ہے اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت وقت سے کہ حکومت وقت بے جا بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے تاکہ غریب کے بچے بھی دو وقت کا نوالہ کھا سکیں خدا کرے کہ اترے میری عرض پاک پر وہ فصل بہار کے جسے اندیشہ زبال نہ ہو تو اسی کے ساتھ دیجئے گا اپنے میزبان خان عرشد فریدی کیمرمن علی حمزہ کے ساتھ دیجئے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا نئے پروگرام تک اللہ نگبان بہت سارا خیار رکھئے گا